بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران نیازی اور اس کے وزراء سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل تک آپ لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے تحریک لبیک انڈیا کے پیسوں سے یہ ملک میں فساد پھیلا رہی ہے اس کے سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں آ چکے ہیں آج ایک معہدہ آپ تحریک لبیک کے ساتھ کر چکے ہیں جس کو پبلک بھی نہیں کیا آپ نے عوام کو اس معہدے کے بارے میں بتایا بھی نہیں گیا کہ کون سی شرائط پہ تحریک لبیک کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معہدہ تیہ کیا ہے اور پچھلے معہدے جو آپ کئی بار کر چکے ہیں ان میں سے کسی بھی معہدے پہ آپ عمل درامت نہیں کرتے تحریک لبیک کا گو کہ میں حمایتی نہیں ہوں لیکن پاکستانی شہری ہوں اور وہ بھی پاکستان کے ہی بیٹے ہیں تو وہ معہدے ریاست ان کے ساتھ پورے کیوں نہیں کر سکی اس کے علاوہ کیا اب چودری اجازت جو یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ ہم لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں کیا اب آپ انڈیا کے حمایت یافتہ لوگوں کے ساتھی نہیں بن گئے کیا آپ اب مودی کے یار نہیں بن گئے کیا آپ انڈیا کے جو اجنٹ ہیں آپ کے باکول ان کو آپ نے اپنا ساتھی نہیں بنا لیا تو کیا یہی آپ کی اخلاقیات ہیں کہ کوئی اپنا موقف لے کر اگر آپ کے سامنے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو یہی الزام لگاتے ہیں ایک دن کہ یہ انڈیا کا اجنٹ ہے اور کبھی اس کے خلاف مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہیں اور پھر جب وہ آپ کا ساتھی بن جائے پھر وہ کرپٹ بھی نہیں رہتا پھر وہ غدار بھی نہیں رہتا پھر وہ ختم نبوت کا دشمن بھی نہیں رہتا آپ نے جہاں بھی نظر دوڑائیں سارے ان لوگوں کو آپ نے اپنا ساتھی بنایا ہے جن کے بارے میں کل آپ برے القابات استعمال کرتے تھے جن کو غدار کہتے تھے جن کو کرپٹ کہتے تھے آج وہی لوگ وہی کرپٹ لوگ آپ کے ساتھی ہیں اور آپ انہی کرپٹ لوگوں کے سرپرست ہیں کچھ اخلاقیات کا دامن پکڑیے اپنے بیانات اور گفتگو میں نرمی برتے اپنے مفادات کے لیے کسی بھی شخص کو غدار قرار دے دینا کسی بھی شخص کو کرپٹ قرار دے دینا یہ بدترین بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے اور آپ بدترین بد اخلاق اس وقت بن چکے ہیں عمران نیازی صاحب کچھ شرم کریں اپنے مفادات کے لیے اپنے مخالفین پر ایسے گھٹیا الزمات لگانے سے بہتر ہے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائیں